ایسا نہیں ہے کہ لکھا ہوا نصیب بدل نہیں سکتا ایسا نہیں ہے کہ جو چھن گیا ہے وہ اب واپس نہیں مل سکتا جو چیز اللہ نے تمہاری لئے لکھ دی ہے اگر سات زمینوں اور سات آسمانوں میں رہنے والی ہر شئے ایڑی چھوٹی کا زور بھی لگا لے تب بھی تمہاری اور اس کی راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتے تم اس کی مسلحت کو نہیں جانتے مگر وہ رب تمہاری تکلیف جانتا ہے جب دل اداس ہو اور آنکھوں میں آنسوں ہو تو بس یہ بات یاد رکھنا کہ اللہ تمہارے ساتھ ہے اور ہمیشہ رہے گا خدا آپ کی شہرک سے بھی زیادہ خریب ہے اور آپ رونے کو کاندھے ڈھونتے ہو اللہ چھوٹی تکلیف دے کر انسان کو بڑی بڑی مسیبتوں سے بچا لیتا ہے وہ بڑا غفور رحیم ہے اس کی حکمتیں انسان کی سمجھ سے بالاتر ہیں جو اپنے نصیب پر اکثر روتے رہتے ہیں اسے یہ قبر ہی نہیں ہوتی کہ اس رب نے اس کے حق میں اور بھی بہتر لکھا ہوتا ہے جب دل تھک جائے تو جان لو کہ آسمان سے تمہاری مدد کیلئے خوبولیت کا آپ کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے لگا ہے وہ بس یہ دیکھتا ہے کہ کوئی جب ٹوٹا ہے تو وہ اپنے ذرف کی کن وسیعتوں پر جا کر کتنا سبر کرتا ہے ہمیں وہ آزماتا ہے جب انسان کی محبت آزمائش بن جائے تب اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں موجزہ بن کر اترتی ہے ہم مسلسل آزمائی جاتے ہیں خوان نعمتوں کے ذریعے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کتنے شکر گزار ہیں یا مشکلوں کے ذریعے یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم کتنے سابر ہیں اللہ تمہاری برداشت کی طاقت کو نہیں آزماتا وہ تمہارے ایمان کا امتحان لیتا ہے اور انہی کا لیتا ہے جن کو وہ اپنا دوست بنانا چاہتا ہے اللہ کو تمہاری برداشت کی حد معلوم ہے اور اللہ کبھی تمہیں اس حد سے زیادہ غم نہیں دے گا تمہیں لگتا ہے اب ہم تھک گئے ہیں مگر تھکتا تمہارا ایمان نہیں بس حوصلہ گھبرا جاتا ہے جب اللہ کن کہتا ہے تو ناممکن ممکن بن جاتا ہے اور دعائیں مخدر پر بھاری بڑھ جاتی ہیں جس دن تمہیں یہ پتا چل جائے کہ جو کام تمہاری مرضی سے نہیں ہوتے ان میں تمہارے لیے کتنی بہتری ہوتی ہے تو تمہاری ساری بے سکونی ختم ہو جائے گی رکاوٹوں اور مشکلات کے لیے پریشان مت ہوں ان کے پیچھے بہت حکمتیں ہیں یہ آپ کا راستہ نہیں روکتی بلکہ بہترین راستے پر لے جانے کیلئے آتے ہیں وہ رب جو انار کے دانوں کو ترتیب دینے پر خدرت رکھتا ہے بے شک وہ رب ہمارے حالات بدلنے پر بھی اختیار رکھتا ہے وہ آزماتا ہی اسی چیز سے ہے جو تمہیں بے حد پیاری ہوتی ہے تاکہ اس چیز کے ملنے کی تڑپ تمہیں اللہ سے ملوا دیں تمہاری پسند سے اللہ تمہیں آزمان رہا ہے ہر لمحہ تمہارا عجر بڑھا رہا ہے کچھ دیر کے لیے تمہاری نکاحوں سے دور کر کے تمہاری چاہت کو نصیب کا حصہ بنا رہا ہے اللہ کو محبت ہے بہت ہی زیادہ تم سے تب ہی تو اپنے خرب سے وہ تمہیں نواز رہا ہے تمہارا دل مختلف اندیشوں سے ڈرتا رہتا ہے یہ شیطان تمہیں وسوسے ڈال رہا ہے توقل کی رسی کو ہمیشہ تامے رکھنا جلد ہی اللہ تمہاری زندگی میں بہارے لا رہا ہے یہ درد تمہارے لیے کچھ پیغام لاتے ہیں یہ تکلیفیں تمہیں اہم باتیں سمجھاتی ہیں یہ آسمائشیں تمہیں رب کی پہچان کرواتی ہیں پھر تمہارے درد کی دوا اللہ بن جاتا ہے پھر تمہارے تڑپتے دل کی شفا اللہ بن جاتا ہے یہ اندھا یقین جو کرتے ہو لوگوں پر ایک بار تو کر کے دیکھو اپنے رب پر یہ جو غم کے بادل ہے سب چھٹ جائیں گے پھر دیکھنا کتنے موجزے ہو جائیں گے وہ جانتا ہے تم کتنی بار بکھرے ہو وہ تمہارے بکھرے وجود کو سمیت بھی تو سکتا ہے جس کا نام سلام ہے یعنی سکون دینے والا پھر وہ کیسے تمہیں بے سکون رکھ سکتا ہے جس کا نام القفور ہے یعنی بخشنے والا پھر وہ کیسے تمہیں ماف نہیں کرے گا غم کی نہ ہو جو بھی تم کھوتے ہو اسے کسی نہ کسی اور نعمت کی صورت میں واپس پا لیتے ہو ہم انسانوں کو تو چاہیے کہ ہم اس رب کا شکر ہماری کچھ دعائیں خبول نہ کرنے پر بھی کریں سوچیں جو کچھ آج تک آپ نے مانگا وہ سب ملا ہوتا تو کتنے مسائل ہوتے ہیں اس وقت آپ کے ساتھ اس لئے اس کی حکمت پر سوال نہیں کرنا چاہیے شکر ادا کرو اس درد کا جس کی وجہ سے تمہیں سجدوں کی توفیر دی گئی کیونکہ سجدہ اس کی رضا مندی کا ایک اعلان ہے کائنات میں کتنی بڑی بڑی رکاوٹیں کیوں نہ آ جائے کوئی ایسی رکاوٹ نہیں جو تمہاری آواز کو اس تک نہ جانے دے کوئی ایسی پکار نہیں جو اللہ نے تمہاری سنی نہ ہو اگر وہ دیکھ کر رہا ہے تو ممکن ہے کہ اس کے پیچھے اس کی مسئلہت ہو یا تمہارا مانگنا اسے پسند آ گیا ہو جس کے ہاتھ میں تمہارا نصیب ہے وہ معجزوں کا بادشاہ ہے اور اس سے بہتر کوئی مصنف نہیں وہ کہانی کا ہر رخ جب چاہے جہاں چاہے مور سکتا ہے وہ نصیب کا ہر لفظ بدل سکتا ہے اور زندگی کا ہر پہلو تمہاری چاہت کے مطابق بنا سکتا ہے تم اس کی مان جاؤ وہ تمہاری مان جائے گا کیا پتہ تمہارے اس سبر کے بدلے اللہ نے تمہارے لئے وہی کچھ مخرر کیا ہو جو تم اسے مانگتے مانگتے نہیں تھکتے جس کے لئے وقت تحجو سر سجدے سے نہیں اٹھتا جس کے لئے بار بار اللہ کو مناتے ہوئے تمہارے لب نہیں تھکتے تو پھر امید رکھو کیونکہ اس سبر کا صلاح خریب ہے اگر اس نے راضی نہ ہو نہ ہوتا تو وہ تمہیں کبھی بھی منانے کا اشارہ نہ دیتا اور یقیناً تمہیں وہ سب دینے والا ہے جس کے لئے تم راتوں کو اٹھوٹ کر رویا کرتے تھے کبھی کبھار بس ایک دعا ہی سب بدلنے کے لئے کافی ہوتی ہے خاص طور پر تب جب کچھ بھی بدلنا دل کو ممکن نہیں لگتا جب بھی آپ اکیلے ہوں تو اپنے آپ کو یقین دلائیں کہ اللہ تعالی نے باقی سب کو اس لئے رخصت کیا ہے آپ کی زندگی سے تاکہ وہاں صرف آپ اور وہ اللہ کریم ہو تمہاری سوچ تمہارا مخدر ہے تم جیسا سوچو گے اللہ کو بلکل ویسا ہی پاؤ گے جسے درد آنکھ میں ہوتا ہے منظر میں نہیں بلکل ویسے ہی جس سکون کو تم دوسروں میں تلاش کرتے ہو وہ صرف تم میں ہیں پتہ ہے یقین کیا ہے جب ساری دنیا ٹھکرا دے ساری دنیا نفرت کرنے لگے تب بھی اللہ کی محبت پر یقین خیر کی سب علامتیں دکھائی دینے کے باوجود بھی اس رب کے رحم پر یقین لوگ لاگ مرتبہ کہیں یہ ممکن نہیں لیکن اس کے کن پر یقین سارے راستے بند ہونے کے باوجود بھی اس کی خدرت پر یقین پھر جب تم اس کو دن کے اجالوں میں ڈھونڈ نہیں پاتے ہو تو وہ تمہیں اندھیروں سے نوازتا ہے کہ چلے آؤ میری جانب میں منتظر ہوں تمہاری واپسی کا تمہاری آواز کا تمہاری دعا کا تمہاری غرز کا جب رسی سخت ہو جائے تو سمجھ جائے کہ ٹوٹنے والی ہے اسی طرح جب حالات سخت ہو جائیں تو جان لیجیے کہ آسانی آنے والی ہے بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے آزمائش تو ہمیشہ من پسند چیز سے ہی تو شروع ہوتی ہے نصیب سے زد کبھی نہیں لڑ سکتی نصیب سے آجزی لڑتی ہے جب ہم اللہ کے اہدرام میں سر جھکا لیتے ہیں جب ہم اس کی رضا کیلئے ریزہ ریزہ ہو کر مٹی مٹی ہو جاتے ہیں تو وہ اس مٹی سے ہمیں دوبارہ زندہ کرتا ہے پھر وہ نہ ہونے سے ہونے کا وسیلہ بناتا ہے پھر وہ اپنے حکم سے ہر وہ شیعہ بدل دیتا ہے جس پر ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے مایوسی اور امیت تم میں وہ کہتا ہے اللہ تمہارے حالات تب تک نہیں بدلتا جب تک تم وہ نہیں بدلتے جو تمہارے اندر پوشیدہ ہے تو جب تک تم ان چیزوں پر کچھ رہنا نہیں سیکھو گے جو تمہارے پاس ہے تو اللہ تمہیں وہ کیسے دے گا جو تم مانگتے ہو بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے مشکل وقت پر صبر کرنا اور بہتر وقت پر شکر کرنا ہی مومن کی پہچان ہے پھر ایک روز تم ان تمام خوفناک راہوں کے بند ہو جانے پر شکر کرو گے جن پر چلے کے لئے تم بازد تھے اور اللہ نے تمہیں روک لیا ڈرتے کیوں ہو تم اللہ ہے نا وہ بچا لیتا ہے وہ تمہیں کبھی ایسی مسئبت میں نہیں ڈالی گا جن کا سامنا نہ کر سکو اگر کسی مشکل میں ڈالتا ہے تو دراصل وہ تمہیں اس کے ذریعے بہت کچھ سکا رہا ہوتا ہے اور یاد رکھو کہ وہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہیں وہ جانتا ہے تم کس قرب سے گزر رہے ہو وہ تمہیں کبھی بے یار و مددگار نہیں چھوڑے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کو پہنچنے والی ہر تکلیف بیماری غم تھکاون فکر مندی کے بدلے اس کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے اللہ تو ہر نممکن سفر کو ممکن بنا سکتا ہے وہ بس تمہیں سننا چاہتا ہے اور تمہیں اپنے خریب کرنا چاہتا ہے تاکہ وہ پھر تمہاری دعا خبول کر کے تمہاری زندگی خوشیوں سے مکمل کر دے اور پتہ ہے شرمندہ نہیں کرے گا ہو گرتے ہوئے دیکھ رہا ہے گرنے نہیں دیکھا تسلی دیکھا سہارا دیکھا اور جو زندگی تم نے خود بگاڑی ہے اسے پھر سے بنائے گا ویسی جیسا تم چاہو گے دل جس بات پر زد کرتا ہے رب اسی بات پر آزماتا ہے تمہارا رب تمہارے لیے بہت بہترین فیصلے کرتا ہے وہ تمہیں کبھی بھی اکیلا بیبس نہیں چھوڑتا کچھ لیتا ہے تو اس سے بہترین دیتا ہے اور اگر کچھ تمہاری زندگی ملاتا ہے تو ایک مسلحت کے تحت تو کیا پھر تم اپنے رب سے زیادہ جانتے ہو نہیں نا تو اپنے رب پر یقین رکھو اور ہر فیصلے میں اسی سے مدد مانگو کیا تمہیں لگتا ہے تمہاری زندگی میں کچھ بھی بے مقصد ہو رہا ہے کبھی کبھی جس در سے تم گزر رہے ہوتے ہو وہ تمہیں کتنا کچھ سکھاتا ہے اس وقت برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے مگر تمہارے رب نے تمہاری منزل تمہاری سوچ سے زیادہ حسین رکھی ہے بس اس پر یقین رکھو وہ تمہیں ہمیشہ تھامے گا جب دل بہت اداس ہو تو اپنے رب کے سامنے رو لیا کرو اپنے دل کی ہر بیچینی کو اس کے سامنے رکھ دیا کرو وہ خود تمہیں سبر دے گا تمہیں ہر الجھن سے دور لے جائے گا تمہارے دل کو مضبوط اور تمہارے دل کو مطمئن کر دے گا وہ تمہاری ہر بات ہر سوچ سے واقف ہے وہ تمہیں کبھی بھی نہیں چھوڑے گا اگر اللہ نے تمہارے دل میں کچھ ڈالا ہے اور تمہیں دعا مانگنے کی توفیق دے رہا ہے تو یقین رکھو نصیب میں بھی وہی ڈالے گا تمہارا رب تمہارے دل کے سب سے قریب تری چیز کو جانتا ہے وہ تمہارا ہر راز تمہارے دل کی تڑب تمہارے آنسوں تمہاری بے سکونی ہر چیز سے ہمیشہ واقف ہے تم اپنے رب سے صرف ایک دفعہ کہہ کر تو دیکھو وہ کیسے بے سکونی کو سکون میں بدل دے گا کیسے تمہارا دل اتمنان ہوگا اور وہ اپنے بندے سے بے حق پیار کرتا ہے وہ تم سے کبھی بھی بے خبر نہیں ہے وہ چیزیں جو کوئی بھی دیکھ نہیں سکتا وہ ہر اس چیز کو تمہارا رب دیکھ سکتا ہے وہ چیزیں جو تم اپنے دل و دماغ میں محسوس کرتے ہو وہ رب جانتا ہے وہ دکھ تکلیف وہ آنسوں جو تم محسوس کرتے ہو تمہارا رب وہ سب دیکھتا ہے تم کچھ نہ بھی کہو وہ سب سنتا ہے ہمیشہ یاد رکھو وہ ہر فیصلہ تمہارے لئے بہتر کرتا ہے بعض اخواہ وہ تمہیں بہت انتظار کرواتا ہے تمہاری دعائیں کبھی کبھی فوراں قبول نہیں کرتا اور وہ وقت ایسا ہوتا ہے جہاں شاید سبر بہت مشکل ہوتا ہے مگر وہ تمہیں پھر بہترین سے نوازتا ہے جو تم نے سوچا بھی نہیں ہوتا بس وہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین رکھتا ہے کبھی سوچا ہے کہ کبھی کبھی تم اپنے رب سے دور ہو جاتے ہو کہ تمہیں اس کا خیال بھی نہیں آ رہا ہوتا ہے پھر وہ تمہیں کتنے طریقوں سے اپنے یاد دلاتا ہے اور تم بھاگے بھاگے اس کے پاس چھلے آتے ہو ایسا نہیں ہے کہ وہ تم سے لے کر ہی تمہیں آزماتا ہے بلکہ وہ تمہیں ایسا عطا کرتا ہے کہ تم اپنے رب کی محبت کبھی نکال ہی نہیں سکتے اللہ نے ہر انسان کی کہانی پہلے سے ہی لکھ دی ہوتی ہے وہ کچھ لوگوں کو تمہاری زندگی میں اس لیے نہیں لے آتا وہ کسی کو ایسے ہی نہیں لے آتا تمہاری زندگی میں اگر کچھ لوگوں سے خوشی ملے تو اپنے رب کا شکر ادا کرو اگر دکھ ملے تو ان سے سبق سکھو اگر تمہارے دل کے قریب ترین انسان ملے تو اللہ سے منزل کی دعا کرو بے شک تمہارا رب تمہاری دعاوں کو رد نہیں کرتا اور ضروری نہیں ہے کہ جو تم دعا مانگو وہ اسی وقت پوری ہو جائے کچھ دعائیں ایک خاص وقت پر پوری ہوتی ہیں معجزات کی صورت میں اور تمہارا دل تصور بھی نہیں کر سکتا اللہ جانتا ہے میرے بندے کو کب دینا ہے اور کیا دینا ہے سجدے تمہارا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اور تمہیں اپنے رب کے روبرو کرتے ہیں تمہارے دل کی بیچینی کو کم کرتے ہیں جب کچھ نظر نہ آ رہا ہو تب تم اپنے رب سے دعا کرو جب تم اس پر توقل کرتے ہو اور یہ کہتے ہو کہ میرے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو مجھے سیدھے راستے پر لے کے چلے تو پھر اللہ تمہیں بچاتا ہے تمہاری رہنمائی کرتا ہے اور ہر برائی سے روک دیتا ہے بے شک وہ تمہیں تھامنے والا ہے اور دعائیں تمہارے پاس ایک ایسی طاقت ہے جو تمہارے خوف کو حقیقت میں بدل دیتی ہے جب تم بے وجہ دعا کرتے ہو اپنے رب سے مانگتے ہو اس کو راضی کرتے ہو پھر بھی وہ تمہاری دعاوں پر کن کہہ دیتا ہے تمہاری وہ خواہشات جو سجدوں تک لے جائیں تمہیں تو پھر اللہ ان سجدوں میں کی گئی دعاوں کو بھی کبھی بھی رد نہیں کرتا جب اللہ کچھ نہ دے رہا ہو تو اس کی خیر کو دیکھنا تمہارا رب تمہیں ہر چیز نواز سکتا ہے مگر وہ تمہیں بہتر نہیں بلکہ بہترین نوازتا ہے جب تم اللہ سے دعا کرنا نہیں چھوڑ دے جب ہر حال کے باوجود تم اپنے رب سے جڑے رہتے ہو جب تم اپنی زندگی کے سب سے مشکل مور پر ہو جہاں تمہیں کچھ نظر نہیں آ رہا ہو تم بلکل ٹوٹ چکے ہو تمہیں لگے کہ ہر چیز تمہارے خلاف ہے تب صرف اپنے رب پر بھروسہ رکھو خود کو مکمل اس کے حوالے کر دو وہ تمہیں پھر سے جھوڑ دے گا کیونکہ تمہارا رب تم سے بہت پیار کرتا ہے تمہیں پتہ ہے کبھی کبھی تمہارے آنسوں تمہاری فکر تمہاری طرف ہر چیز اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن شاید وہ ہر اس چیز سے پہلے ہی تمہارے نصیب میں بہت کچھ لکھ چکا ہوتا ہے وہ نوازنا چاہتا ہے بس کبھی کبھی تمہارا صبر یقین اور ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے کبھی کبھی وہ تمہیں اتنا سکون دے دیتا ہے جب تمہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ تم زندہ ہی نہیں رہ پاؤ گے تمہاری زندگی آگے ہی نہیں بڑھ پائے گی مگر وہ تمہاری بہت سی باتوں کو وقت کے ساتھ ساتھ بدل دیتا ہے اور تمہیں ہر وہ چیز نصیب کرتا ہے جو تمہاری سوش تک محدود ہوتی ہے تمہارا رب جو اتنا رحیم ہے وہ تمہیں کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑتا تمہارے وہ آنسوں جو شاید کوئی اور نہیں دیکھ سکتا وہ دیکھتا ہے وہ ہمیشہ تمہیں سنتا ہے اور جو تمہارے دل میں سکون دیتا ہے تمہارا رب کیا یہ اس کا کرم نہیں ہے تم پر اللہ جب بھی تمہیں کسی مشکل میں ڈالتا ہے کسی آزمائش میں ڈالتا ہے تو صرف اس لیے کہ تم اس چیز سے کچھ سیکھو یہ محسوس کر سکو کہ تمہارا رب ہی تھا جسے مشکل وقت تم پر لائے تھا اور وہی اس سے تمہیں نکالتا بھی وہ ہمیشہ تمہیں بہت کچھ سکھاتا ہے تمہارے ہر ایک لمحے سے کچھ چیزیں کچھ لوگ آپ کی زندگی میں آ کر اللہ کے ساتھ آپ کا تعلق کو بہت مضبوط کر دیتے ہیں آپ کا آپ کے رب سے رشتہ بہت پختہ ہو جاتا ہے آپ کو ہر بل اپنے رب کی یاد آتی ہے آپ بار بار اس کے پاس جاتے ہیں اللہ جس دل کو چاہتا ہے اپنی طرف لاتا ہے ہر چیز کی توفیل دیتا ہے جب جب اللہ تمہارے دل میں خواہش پیدا کرتا ہے تو اس کو کرنے پر بھی وہ خادر ہے پر جب تم اپنے رب کو اتنا راضی کر لیتے ہو اس کے لیے اتنی کوشش کرتے ہو جب تمہارے دل میں سچائی ہوتی ہے اور پھر تمہارا رب بھی اس پر کن کہہ دیتا ہے تمہاری دعائیں تمہاری منزلوں کو تمہارے خریب تر اور آسان تر بنا دیتی ہیں سچے دل سے اور پکے یقین سے مانگی گئی دعائیں تمہارے لیے معجزے کرتی ہیں اور جب تم اپنے رب سے دعائیں کرتے ہو تو ہر بات پر ہر خواہش پر وہ کن کہہ دیتا ہے وہ جب چاہے تمہارے دل کو اپنی طرف مور دے وہ جب چاہے تمہارے دل میں اپنی چاہت کا نور بھڑ دے وہ جب چاہے تمہاری آزمائی سے نکال دے وہ جب چاہے تمہارے دل کو سکون دے وہ جب چاہے تمہاری ہزار دعاؤں پر کن کہہ دے اللہ سے مانگنے کے بعد ناممکن کے گماں نہیں رکھتے مانگنے کے طریقے سکھا کر جو تمہیں کب سے سن رہا ہے وہ تو جان لو کہ ہر کسی سے وہ اتنے رابطے نہیں رکھتا خبولیت کے سہر بھی تب بے حد نزدیک ہوتے ہیں جب خبولیت کا یقین دل میں ڈال دیا جاتا ہے اور یقین کے راستوں سے واپس نہیں پلٹتے کیونکہ یہ سیدھا وہاں جاتے ہیں جہاں اللہ کا کن صداوں کے انتظار میں ہوتا ہے دل کو جب اللہ کی رضا پر راضی کر لیا جائے تب اپنی رضا کے کھو جانے کا خوف نہیں رکھتے تمہاری تڑپ دیکھ کر تقدیر کے فیصلے بدل دیے جاتے ہیں اور تم مایوس ہوئے بیٹھے ہو کہ میرے ہاتھ خالی ہے تمہارے پاس تو ایک تفاہ ہے جو کہ دعا ہے جب ناممکن حالات کے باوجود تم دعا کرنا نہیں چھوڑتے جب تم کامل یقین اللہ پر رکھتے ہو دعائیں کرتے رہتے ہو اللہ تمہارے لیے وسیلہ بنا دیتا ہے دل بے چین پر اسے ہی تو پکارا جاتا ہے چین وہی تو پڑتا ہے تم سناتے رہو گے تو وہ سنتا رہے گا کرم کرتا رہے گا تمہاری مانگی ہوئی دعا کے راستے تھوڑے مشکل ہوں گے ہاں کبھی غم اور پریشانی کا بسیرہ بھی ہوگا مگر یقین کرو منزل تمہاری کن کی ہی ہوگی توفہ تمہارا معجزہ ہی ہوگا اور آنسو تمہارے خوشی کے ہی ہوں گے اللہ کے سامنے جتنا چاہے رو لے وہ بیزار نہیں ہوتا وہ نہیں کہتا کہ تمہاری تو عادت ہے رونے کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر بلکہ اللہ کے سامنے رونے سے بہت سکون ملتا ہے دل کا سارا بوجھ اتر جاتا ہے وہ رب بڑا خدردان ہے ان آنسووں کا اسے احساس ہے اپنے بندے کے دکھ کا وہ موخہ دیتا ہے بندے کو اپنے سامنے کھل کر رونے کا تاکہ دل کا خوبارہ نکل جائے دل صاف ہو جائے اور پھر وہ اس شفاف اور حساس دل کو سکون سے بھر دیتا ہے اللہ سے اتنا مضبوط تعلق بناوں کہ جس روز تم اللہ کو آواز نہ لگاؤ اس روز اللہ فرشتوں سے کہے کہ میرے بندے کی آج آواز نہیں آئی بتا کرو اس کا اور میری مدد اس تک لے جاؤ میرا رحم اس تک لے جاؤ تاکہ مجھے اس کی آواز آئے اور وہ مجھ سے کہے کہ یا اللہ میں ٹھیک ہوں اور وہ تو تمہارے دل کے نہاں خانوں میں چپی وہ سرگوشیاں بھی جانتا ہے وہ ان کہے راز وہ بن مانگی خواہشیں وہ بے نواز آرز ہوئیں اور وہ سب کچھ جو کہیں دور اندر دمنہ کرتے ہو تم مگر کہتے نہیں مانتے نہیں وہ تو سب جانتا ہے نا تم کچھ بھی نہ کہو بس اس کے سامنے ہاتھ پھیلا دیا کرو یا اظہار بیبسی کر دو بس میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے خافل نہیں ہوتا جو ایسا معاف کرنے والا ہے کہ سو سال کے گناہ ایک پل میں معاف کر دیتا ہے اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کرو گے یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا یہ دلوں میں محل نہیں رکھتے ہیں دلوں میں محل رکھ کر بات نہیں کرتے بلکہ یہ دلوں میں اللہ کا خوف رکھ کر بات کرتے ہیں اس لئے ان کی باتوں میں تاثیر ہوتی ہے جو سیدھا دل پر اثر کرتی ہے جیسا گما کرو گے اللہ کو ویسا ہی پاؤ گی اپنے رب سے کبھی مایوز نہ ہونا چاہے ہر طرف اندھیرہ چھا جائے تب بھی یاد رکھنا کہ اندھیروں پر غالب بھی وہی ہے کائنات میں سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے اللہ کی یاد کے سوا دنیا کی کوئی بھی چیز دل کی وحشتوں اور اندھیروں کو ہرگز ختم نہیں کر سکتی یاد رکھو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو تسلیح حاصل ہوتی ہے اللہ کا ذکر روح تک میں سکون بھر دیتا ہے غم کوئی بھی ہو فکر کتنی ہی ہو پریشانے جتنی بھی بڑی ہو دل پر لگنے والی چوٹ کتنی ہی گہری ہو دل کو ایک بار راضی کر لے منوا لے وہ اللہ ہے نا میرا اللہ رحیم مالک حاکم میرا سب کچھ دل پر سکون ہو جاتا ہے اور حل اس قدر جلدی نکلاتے ہیں کہ گماں بھی نمکن ہیں اپنی قسمت کو اللہ پر چھوڑ دیا کریں اس لیے نہیں کہ وہ بہتر کرے گا بلکہ اس لیے کہ اللہ سے بہتر کوئی کر نہیں سکتا دعاؤں سے نصیب بدل جاتے ہیں پر ان کے جو اپنی دعاؤں پر مکمل یقین رکھتے ہیں کیا وہی رب جس نے آپ کو پیدا کیا کیا وہ رب جس نے آپ کو مکمل انسان بنایا کیا وہ رب جس نے آپ کو کڑے سے کڑے اور خات میں بھی سمحال کے رکھا تھام کے رکھا کیا وہ رب جو مسلسل آپ کو نوازے جا رہا ہے کیا وہ اس خابل نہیں کہ اس کی خدر کی جائے اس کا احسان مانا جائے خود کو اس کے احسانوں تلے دبا ہوا محسوس کر کے دیکھا جائے کیا آپ نے احساس محسوس کر کے دیکھا ہے کیا آپ نے دل سے الحمدللہ کو محسوس کر کے دیکھا ہے نہیں کیا تو کس بات کا انتظار کر رہے ہیں کیوں ٹالے جا رہے ہیں ابھی بھی وقت ہے تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور خدرتوں کو انکار کرو گے زندگی تکلیفوں کا نام ہے یہاں خوشیاں آتی ہے چلی جاتی ہے اگر کچھ چھوڑ کے جاتی ہے تو اداسی یقیناً تم بھی اداس ہو پریشان ہو یا تکلیف میں گھرے ہوئے ہو لیکن پتہ ہے ایک بات جو پتر پر لکھیر ہے جسے لکھ کے اللہ نے تمہیں تھما دیا جسے کوئی مٹا نہیں سکتا جو بات کبھی بدلی نہیں جا سکتے وہ یہ کہ آنے والا وقت ہمیشہ تمہارے لئے پہلے سے بہتر ہوگا پھر چاہے کچھ ہو جائے تمہیں اللہ پر یقین دکھنا ہے تمہاری منزل یقیناً بہت خوبصورت ہونے والی ہے اور یقیناً بعد کا وقت تمہارے پہلے سے بہتر ہوگا اللہ کی مدد دو ہی طریقوں سے مل سکتی ہے پہلا نماز دوسرا صبر نماز میں آپ نے اپنے تمام مسئلے اللہ تعالی کو بتا کے خود کو بوجھ سے آزاد کرا لینا ہے پھر اللہ کی مدد کا انتظار کرنا ہے اسے صبر کہتے ہیں جب آپ ان دو طریقوں کو اپنا لیتے ہیں تو سب سے انسٹنٹ فائدہ پتہ ہے کیا ہوتا ہے کہ آپ پینک ہونے سے بچ جاتے ہیں آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ بہترین وقت پر بہترین طریقے سے آپ کا کام سمحا لے گا لوگوں سے مدد کی امید، ٹینکشن، ناکامی کا خوف، دھوگے کا خوف ان سب پریشانیوں سے آپ بچ جاتے ہیں آپ کا سارا فکر صرف اللہ ہو جاتا ہے اور یاد نہیں یہی مقصد نہیں تھا آپ کے اور میرے اس دنیا میں آنے کا اور صبر اور نماز سے مدد لیا کرو آپ کس قدر پریشانیوں اور رنج آسمائشوں سے گزر رہے ہیں انہیں نہ کوئی سمجھ سکتا ہے نہ کوئی آپ کے لئے محسوس کر سکتا ہے نہ کوئی آپ کی تکلیف میں واقعیتاً آپ کا ساتھ دے سکتا ہے یہ دنیا انسانوں سے بھری ہے یہاں سب اپنے اپنے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں نہ آپ ان کی تکلیف سمجھ سکتے ہیں نہ وہ آپ کی غم آتے ہیں تکالیف آنے ہیں لیکن ان کا مقصد واقعیتاً تب پورا ہوگا جب آپ اپنی توجہ اللہ کی طرف مرکوز کر کے اسی کو اپنا مسیحہ سمجھیں گے اسی سے فریاد کریں گے اسی سے مدد کی امید رکھیں گے تب آپ جانیں گے کہ حضرت یاخوب نے یہ کیوں کہا تھا میں اپنی پریشانی اور اپنے غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں جب کبھی تمہارا یقین ڈگمگانے لگے اور مایوسی کی طرف جانے لگو تو ایک بار خود سے یہ سوال ضرور کرنا کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آپ کو گلزار کیا کیا میرا رب وہ نہیں جس نے حضرت یونیوز علیہ السلام کو مجلی liter سے زندہ نکالا کیا میرا رب وہ نہیں جس سے جب حضرت یوسف علیہ السلام کو کوئے سے نکال کر مصر کے خزانوں کا مالک بنایا کیا میرا رب وہ نہیں جس نے مگڑی کے کمزور ترین جال کے ذریعے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت نہیں کی کیا اس دنیا میں معجزات ہونا بند ہو گئے کیا میرے رب کا اختیار کم ہو گیا نہیں میرا رب تو ہر چیز پر خادر ہے میرا رب وہی ہے جو حضرت ابراہیم حضرت یونوس حضرت یوسف علیہ السلام کا ہے پتہ ہے یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ اللہ تم سے محبت کرتا ہے جب گناہ کے فوراں بعد تمہارا ندامت بھرا زمیر تمہیں توبہ تک لے آئے جب مایوسی کے بعد کوئی طاقتور معجزے کا خیال تمہیں واپس خدا تک کیج لائے جب ہار کر تم گرنے ہی والے ہو تو اچانک سے تمہارے ذہن میں تحجد کی ترقیب آ جائے جب رفتہ رفتہ حالات اتنے خراب ہو جائے کہ تمہارا بے نمازی دل تمہیں سجدوں کی طرف کیج لائے جب وقت سے پہلے تمہاری دعاوں کی حقیقت تم پر کھول دے اور تم بچ جاؤ جب سب کچھ تمہارے ہاتھ سے نکل جائے صرف تم رہ جاؤ اور تمہارا اللہ رہ جائے تو سمجھ لینا کہ تمہارا اللہ تم سے پیار کرتا ہے ہر وہ چیز ہر وہ انسان جو تمہیں گھما پھرا کر واپس اللہ کے پاس لے آئے وہ اللہ کی محبت ہے پھر بھلے ہی وہ چیز تمہیں ملے یا نہ ملے کسی کا مل جانا بھی اللہ کی محبت ہے اور کسی کا کھو جانا بھی آزمائش بھی نعمت ہے اور آسانیاں بھی اللہ جسے جتنا آزماتا ہے وہ اسے اتنی ہی محبت کرتا ہے کیونکہ وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ انہیں ہمیشہ اپنے خریب رکھتا ہے جو رب اتنی بڑی کائنات کو اکیلے چلا رہا ہے جس کو ذرے ذرے کی قبر ہے تو کیا وہ تمہارے مسائل حل کرنے پر خدرت نہیں رکھتا بے فکر رہو ہر دعا خبول ہوگی بس مانگنا اور یقین رکھنا نہ چھوڑنا پتے پتے کی حرکت سے واقعی رب ذرے ذرے کی گنتی سے واقعی رب کیا ناواقع ہوگا تمہارے دل کے حال سے اس وسیع آسمان پر اڑتے پرندوں کے جھن تمہیں تمہاری نظریں ہی آہاتے میں نہ لاسکیں ان سب کو ہر وقت تھامے ہوئے وہ رب کیا تمہیں گرتا روتا تکلیف میں چھوڑ دے گا تم نے جانا ہی نہیں اس رب کو تم نے محسوس ہی نہیں کیا کبھی اس کی محبت کو محسوس کر لو تو تمہاری آنکھیں اس کی محبت میں ہر وقت نم رہیں تمہارا یہ سخت اور بے حس ہوا دل اس کی محبت کے احساس سے شک ہو جائے دل سے اللہ کا ہر فیصلہ تسلیم کرنا ہے اللہ کا ہر فیصلہ خیر اور حکمت سے بھرا ہوا ہوتا ہے ہم نے اللہ کی رضا خوشندی حاصل کرنے کے لیے دل کی خوشی سے اللہ کے ہر فیصلے پر راضی رہنا ہے بڑی آزمائشوں کے مخابلے میں عجر بھی بڑا ہے یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو پسند کرتا ہے تو اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے چنانچہ جو اللہ کی تقدیر پر راضی رہا اسے اللہ کی رضا مل جاتی ہے اور جو اللہ کے فیصلے پر ناراض ہوا اللہ بھی اسے ناراض ہو جاتا ہے آپ کا رب آپ سے بہت محبت کرتا ہے لوگوں کی خاطر اس کو ناراض نہ کیا کریں آپ اس کی ایک مان کر تو دیکھیں وہ آپ کے لئے کیسے کیسے راستے بناتا ہے جبکہ لوگوں کی خوہشات کا پیالہ کبھی نہیں بڑھتا آپ ان کے لئے کچھ بھی کر لیں نظر ان کو وہی آنا ہے جو آپ ان کے لئے نہیں کر پائے زندگی کو اللہ کے حدود میں رہ کر گزاریں آپ کی زندگی بہت خوبصورت ہو جائے گی اللہ کے لئے کچھ چھوڑ کر تو دیکھیں اور پھر صبر کریں وہ آپ کے صبر کے بدلے میں آپ کو بہت ادا کرے گا یہ دنیا بھی دھوکہ ہے اور یہاں کے لوگ بھی آپ کا ہمیشہ ساتھ نہیں دیں گے خود کی خدر کریں خود کو جہنم سے بچائیں لوگوں کی خاطر رب کے احکمات سے مو نہ موڑے رات کی تدھائی میں اللہ سے دعائیں مانگنا پھر بھی خبول نہ ہونا یہاں تک کہ تھک جانا ٹوٹ جانا کہ اللہ اب تو امید بھی ٹوٹی دکھائی دیتی ہے یہ عالم دیکھ کر اللہ کہتا ہے اور پھر کن کہہ دیتا ہے خبولیت سے نواز دیتا ہے میرے بندے اداس نہ ہوں میں ہوں نہ تیرے ساتھ تم شکوا کرتے ہو کہ تمہیں تمہاری چاہت نہیں دی گئی وہ تو ستر ماہوں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے تو وہ کیسے تمہیں غلط دے گا اس کی چاہت ہے کہ تم اس کی چاہت پر راضی ہو جاؤ تاکہ وہ تمہیں پھر تمہاری اس چاہت سے بھی زیادہ نواز دے ایک دن ایسا بھی آئے گا جب وہ تمہیں وہ سب عطا کر دے گا جس کی دعائیں تم سالوں سے مانگ رہے ہو اگر اتنا صبر کر لیا ہے تو تھوڑا اور کر لو اگر اتنی دعائیں مانگ لی ہیں تو تھوڑی اور مانگ لو کیا پتہ خبولیت کا لمحہ اب بہت خریب ہو کیا پتہ یہی وقت ہو جب اللہ کو کن فرمانا ہو جس رب نے دعا مانگنے کی توفیل دی ہے وہ رب عبولیت کے وسائل بھی جلدو پیدا کر دے گا تمہاری آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوں اور تمہاری شدت سے مانگی جانے والی ہر دعا اللہ سے کن کا معجزہ کروا لیتی ہے زندگی میں ایسی راتیں بہت کم لوگوں کو نصیب ہوتی جو اللہ سے باتیں کرتے کرتے گزر جاتی ہے جو اب بھلے ہی نہیں مل رہا ہوتا لیکن یہ دل ہے نا یہ بتا دیتا ہے سب جب اللہ باق ہماری طرف متوجہ ہوتے ہیں نا اس وقت دل بہت پرسکون رہتا ہے بہت زیادہ پرسکون ایک عام سی بات بھی اللہ کو بتاتے وقت آنکھوں سے آنسوں آنے لگتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ سن رہا ہے اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے اور بے شک وہ سن بھی رہا ہوتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہوتا ہے اپنے بندے کا تڑپنا کچھ بھی پریشان کرے تو دعا مانگا کرو کیونکہ دعائیں اپنا راستہ بنا کر اللہ تک پہنچ جاتی ہیں میرا رب وہ ہے جو مشرق والوں کو دیکھتا ہے تو مغرب والوں کو نہیں بھولتا جو آسمانوں کا نظام چلاتے ہوئے سمندروں کا نظام چلانا نہیں بھولتا جو رات کے اندھیروں میں سجدہ کرنے والوں کو دیکھتا ہے تو برائی کی محفلوں سے خافل نہیں ہوتا جو ایسا ماف کرنے والا ہے کہ سو سال کے گناہ ایک پل میں ماف کر دیتا ہے اور پلٹ کر یہ بھی نہیں پوچھتا کہ پلٹ کر تو نہیں کروگی تڑپ جب دل میں اترتی ہے تو دل رات کے آخری پہر میں اللہ کو ڈھوننے لگتا ہے اور جانتے ہو وہ اپنی تلاش کی طلب لگاتا ہی تب ہے جب وہ چاہتا ہے میرا بندہ مجھ تک پہنچ جائے پھر رب کے آگے چھکنے سے اپنی غلطیاں تسلیم کرنے سے خود کو اس کے سپڑ کر دینے سے وہ اللہ آپ کی روح میں سما جاتا ہے ساری کلجھنے سلجھا دیتا ہے ساری پیاز بجھا دیتا ہے تڑپ سچی ہو تو وہ رب ہاتھ تھام کر سیدھی راہ پر لاتا ہے وہی سب سے بڑا خدردان ہے وہ ہمارا ساتھ کسی بھی حال میں نہیں چھوڑتا اللہ تمہیں اتنا سبر دے کہ تمہارا دل ہر حال میں متمائن رہے اللہ تمہیں اتنا مضبوط بنائے کہ کوئی بھی تمہیں توڑ نہ سکے اللہ تمہیں اتنا اپنے خریب کر لے کہ کسی اور کی تمہیں ضرورت نہ پڑے اللہ تمہیں اپنی اتنی محبت دے کہ کسی اور کی محبت کے لیے نہ ترسو اللہ تمہیں دنیا کی اتنی سمجھ عطا کرے کہ تم اس کے ہر فیصلے پر راضی ہو جاؤ اللہ تمہیں اتنا کچھ نواز دے کہ تم کسی کے محتاج نہ رہو اللہ تمہیں اپنی یاد میں اتنا مجھول کر دے کہ تمہیں کسی اور کی یاد نہ ستائے اللہ تمہیں اپنا خرب اتنا عطا کرے کہ پھر تمہیں دنیا کی چاہ نہ رہے آمین توقل ایسا خوبصورت تعلق ہے جو مومن کا اپنے رب کے ساتھ ہے جس کی بنا پر وہ ہر مصیبت غم پریشانی میں اپنے رب سے خیر کی امید نہیں چھوڑتا جس کی بدولت اس کی پریشانی اپنی اصلی شکل سے بہت چھوٹی اور تھوڑی رہ جاتی ہے کیوں نہ ہو کوئی ذات اتنی باستیار اور پاورفر ہو سکتی ہے جتنا رب العزت ہے تو وہ ذات بار بار قرآن کریم بھی یہ یقین دلا رہی ہے کہ اللہ کے سوا نہ کوئی تمہارا دوست ہے نہ کوئی مددگار ایسا دوست اور ایسا مددگار جو ہر وقت ہر لمحہ چاہے حالات کیسے بھی ہوں ہر جگہ تمہارے ساتھ ہے اور کبھی ساتھ نہیں چھوڑتا نیک تو نیک اگر انسان گنہگار ہو پھر بھی مدد کے لیے تیار ہوتا ہے وہ ایسا دوست ہے چاہے کتنی بھی غلطیاں کر لو تھتکارتا نہیں صرف ندامت کے دو آنسو بہا لو تو سب معاف کر دیتا ہے ماضی کے دانے بھی نہیں دیتا نہ اپنے بندوں کو رسوا کرتا ہے اور ان کو اپنی رحمت کے دامن میں سمیٹ لیتا ہے تو شرط یہ ہے کہ بندے تو اپنے رب پر ایسا گمان رب اور یقین کے ساتھ اس پر ڈٹ جا میرے رب کی تو کوئی مثال ہے ہی نہیں اللہ کی محبت اتنی خاص ہے کہ اگر انسان جانماز پر صرف سر چھکا کر بیٹھا رہے کچھ نہ بھی بولے تب بھی وہ رب کچھ لمحوں بعد ایسا سکون بندے کے دل میں اتار دیتا ہے کہ لگتا ہے جیسے اس رب نے پریشان دل کو یہ سمجھا دیا ہو کہ میرے بندے ناؤمید امت ہو میں ہوں نہ سب ٹھیک کر دوں گا جو شدت سے مانگا جائے وہ ضرور ملتا ہے اللہ آپ کی تڑپ زائی نہیں جانے دیتا وہ دلوں کے حال بخوبی واقف ہے اور اگر نصیب میں بہتر ہوا تو جو تم چاہتے ہو وہی تمہیں ملے گا وہ نصیب لکھنے والی ذات جو دلوں میں خواہشیں ڈالتی ہے وہ ان خواہشوں کو نصیب میں بدلنے پر بھی خادر ہے وہ ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب آپ اپنی آنکھوں سے اپنے لئے موجزے ہوتے دیکھو گے مطمئن ہو جاؤ کیونکہ اب تمہیں تمہارے صبر کا انام بہت جلد ملنے والا ہے تمہارے یہ آنسوں خوشیوں میں تبدیل ہونے والے ہیں اور آسمان سے تمہارے لئے فیقن کے موجزے اترنے والے ہیں بڑی طاقت رکھی ہوتی ہے اللہ نے ٹوٹے ہوئے دلوں میں اور جب ان دلوں کا ایمان بھی اتنا ہی طاقتور ہوتا ہے نا کہ ان کے دل ریزہ ریزہ ہو کر بھی بکھر بھی اللہ سے مانگتے ہیں تو پھر کائنات کی کوئی بھی خوت ان دعاوں کو ہرا نہیں سکتی سبر سے مت اکتائیں اگر اللہ چاہتا تو پلک جھپگنے سے پہلے آپ کی خواہش پوری کر دیتا موسیقی